موسیقی ناظرین اکرام اللہ تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی شکل میں زبان اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس زبان سے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس زبان سے اس کو کتنی آسانی ہوتی ہے اس سے پوچھئے جس کو یہ نعمت نہیں ملی ہے جو اس نعمت سے محروم ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں زبان ہم نے نہیں دیا دو ہوت نہیں دیے ہیں تو یہ نعمتیں میرے بھائیو آنکھ کی شکل میں زبان کی شکل میں ہوت کی شکل میں ہاتھ پاؤں کی شکل میں یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں تو ان آزا کو اللہ کی رضا کے راستے ہی میں استعمال کرنا چاہیے اور ان آزا سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے زبان کی حفاظت یہ زبان ایسی چیز ہے کہ تیر و نشتر چلا جاتے ہیں اس کے ذریعے الفاظ کے تیر و نشتر چلا جاتے ہیں اور اسی زبان سے اچھی بات بول کر کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی بھی کی جاتی ہے اچھی بات بولیں گے اس زبان کو بھلائی کے لئے استعمال کریں گے تو آپ کے لئے خیر ہی خیر ہے لیکن اس زبان کو غلط چیزوں کے لئے استعمال کریں گے زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ کسی بھی طرح سے آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو جاننے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو بلکہ ایک ایک حرف کو نوٹ کرتے ہیں ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیبن عطید انسان جو کچھ بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے اس کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لئے اس سے پہلے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ يعنِ الْيَمِينِ وَعنِ الشَّمَالِ قَعِيدِ بتلائے گیا ہے کہ دونوں طرف دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اور بہت ساری آیتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے عامال کو نوٹ کرنے کے لئے ہماری باتوں کو نوٹ کرنے کے لئے فرشتے لگائے گئے ہیں ویسے تو اللہ تعالی ہر چیز جانتا ہی ہے لیکن یہ ریکارڈ بھی تیار کر رہا ہے تاکہ کوئی شخص جھٹلانے کی کوشش نہ کرے اسی لئے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اس بات کی بڑی تاقید کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس زبان کو خیر میں استعمال کیا جائے شر کے لئے استعمال نہ کیا جائے چنانچہ ایک صحیحین کے مشہور عدیث ہے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو خیر کی بات کہے یا خاموش رہے یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تقاضہ یہ کہ انسان اپنی زبان کو خیر کے لئے استعمال کرے ورنک خاموش رہے اگر آپ کے پاس خیر نہیں ہے تو اس زبان سے شر بھی مت فیلائیے خاموشی اختیار کیجئے یہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہے ایمان کا جز ہے زبان کی حفاظت کرنا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای المسلمین افضل کی سب سے اچھا مسلمان کون ہے لیکن تو آپ نے اس جواب میں یہ بھی فرمایا کہ من سلم المسلم من لسانہی ویدہی اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے ایسا نہ ہو کی ہماری زبان ایسی ہو کہ ہر آدمی ہم سے کتراتا ہو ہر آدمی ہم کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہو کہ نہ جانے یہ شخص ابھی ہم کو کیا کہہ دے ہمارے سلسلے میں کون سی بات بول دے ہم پر کون سا الزام لگا دے ہم کو کون سی گالی دے دے اچھا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسری لوگ محفوظ رہے اگر ایسا نہیں تو اچھا مسلمان نہیں ہے بخاری کی ایک دوسری روایت ہے بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یزمن لی ما بین لحیہی ورجلیہی ازمن لہ الجنہ کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کس کے لئے؟ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لئے تو یہ زبان ہم کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اگر صحیح استعمال کریں تو بصورت دیگر ہم کو کسی اور جگہ لے جا سکتی ہے قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں جن کا تعلق زبان اور اس کی حفاظت سے ہے ان پر ہم غور کریں اور دیکھیں کہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھے سماج کے لئے لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت پر کتنی توجہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہوالذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا ان يكون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایہوالذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑائے جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں دیکھیں اگر یہاں صرف لا يسخر قوم من قوم ہی پر اکتفا کرتے تب بھی عورتیں اس میں داخل تھی لیکن عورتوں کو الگ سے ذکر کیا اس لئے کہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے عورتیں کچھ زیادہ ہی ان کا معاملہ اس میں خراب ہوتا ہے ان کے ہاں زبان کی حفاظت کم پائی جاتی ہے مردوں کے بنسبت شکوہ شکایت غیبت اور جگلی یہ سب چیزیں نسبتا ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں اس لئے عورتوں کو زبان کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو یہاں کہا وَلَا نِسَاؤُم مِّن نِسَائِن قوم من قومن کے بعد نِسَاؤُم مِّن نِسَائِن بھی کہا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مزاک نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاک اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان سے بہتر وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُم اسی طرح سے اشارے کے نائے میں بھی دوسرے کو برا ولا نہ کہو دوسرے پر عیب نہ لگاؤ لمزہ کہتے ہیں اشارے کے نائے کے الفاظ استعمال کر کے یا اشارے کے نائے کا ذریعہ استعمال کر کے کسی کا مزاک اڑھانا اور کسی کے بارے میں غلط بات کہنا وَلَا تَنَا بَزُوا بِلَلْقَابِ اسی طرح سے خراب القاب کے ذریعے لوگوں کو نہ پکارو بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے کسی نے نام رکھ دیا خراب نام ہے کوئی لقب ہے مشہور ہو گیا اور اس آدمی کو وہ لقب پسند نہیں رہتا لیکن لوگ اس لقب سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے اس سے معاشرے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے معاشرہ بگاڑ کے راہ پر جاتا ہے وَلَا تَنَا بَزُوا بِلَلْقَابِ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں کی تنبیہ کی گئی انہی آیتوں میں آگے چل کر کے یہ بھی کہا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا اَيُحِبُّ عَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا فَقَرِحْتُمُو کی کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے غیبت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل غیبہ غیبت کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ذکرو کا آخا کا بمائک رہ غیبت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرو کہ وہ اس کو پسند نہ آئے کسی کی شکایت کرو جب وہ سنے غیر موجودگی میں اس کی اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرو کہ وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو یہی غیبت ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو بات اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اگر اس کے اندر موجود ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے تب ہی اس کو غیبت کہیں گے اور اگر اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو تو یہ تو بہتان اس کو کہیں گے غیبت نہیں ہے وہ بہتان ہے تو غیبت یہی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے کہ اس کو پتا چلے تو اس کو تکلیف ہو شکوا شکایت یہ سب چیزیں جن کا دھڑلے سے استعمال ہوتا ہے اور مجلسوں میں غیبت ہی غیبت ہوتی رہتی ہے تو قرآن میں کہا کہ ولا یقتب بازکم بازا ہے اب یہ کرنے والے چاہے مردوں ہو چاہے عورتیں ہو سب کے لئے تنبیح آگے فرمایا کہ کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تکھائے تم تو اس کو ناپسند ہی کرتے ہو کوئی انسان کتنا ہی گیا گزرا ہو کسی انسان کا گوشت تکھانا اور بھی مردہ انسان کا گوشت تکھانا ہرگز پسند نہیں کرے تو غیبت سمجھئے کی اپنے بھائی کا گوشت تکھانے کے مترادف عمل ہے جس کو کوئی انسان پسند نہیں کر سکتا ہے اس لئے غیبت کو بھی ناپسند کرو اس لئے غیبت سے بھی پرہیز کرو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں زبان کی حفاظت کے تعلق سے بات کہی کہ اپنی زبان کو روک کر کے رکھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس زبان پر بھی ہمارا معاخضہ ہوگا زبان سے جو باتیں ہم بولتے ہیں اس پر بھی گریفت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے کہ کیا لوگوں کو جہنم میں اوندھے پہنچانے والی چیز ان کی زبان کی کھیتی کے علاوہ بھی کچھ ہے زبان کی کھیتی یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں زیادہ پہنچتا ہے یہ زبان ہم کو کہاں تک لے جانے والی چیز ہے اس لئے مردوں اور عورتوں سب کو متنبہ رہنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے ترمیزی اور ابو دعود وغیرہ کی کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حسبوک من صفیت قدا وقدا حضرت صفیہ جو ازواج متحرات میں سے ہیں حضرت عائشہ کی سوکن سوکنوں میں تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے حضرت عائشہ نے اللہ کی نبی سے کہا کہ ارے صفیہ کے بارے میں ایسے ایسے آپ کو کافی ہے صفیہ ذرا پستا قد تھی ان کا قد چھوٹا تھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ارے وہ تو پستا قد ہے یہی کافی ہے اب اور کیا بات کہی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی حضرت عائشہ سے تو سخت ناراض ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ لقد قلت کلمتن لو مزجت بما البحر لمزجت ہو کہ عائشہ تُو نے تو ایسی بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں بھی ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے یعنی بڑی سخت بات ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے کوئی پستقد ہے کوئی لمبا ہے کوئی دبلہ ہے کوئی موٹا ہے اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے تو یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جب وہ آدمی سنے گا تو اس کو ناغوار ہوگا اس کے لئے ناغواری کا باعث بنے گا تو یہی غیبت ہے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح سے کسی کے بارے میں کسی کو کانا کانا کسی کو اندھا کانا بھلے وہ کانا ہے وہ اندھا ہے کوئی بہرہ ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی لمبا ہے کوئی پستقد ہے بھلے یہ سب حقیقت ہے لیکن اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے یہ اسلام اس کی اجازت قطع نہیں دیتا چگلی ہوتی ہے اسی زبان کے ذریعے ادھر کی بات ادھر پہنچائی جائے ادھر کی بات ادھر پہنچائی جائے اور لوگوں کو لڑا دیا جائے نمیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیہین کی حدیث ہے نمام یعنی چگل کھور جنت میں داخل نہیں ہوگا چگل کھوری ایسا عمل ہے کہ یہ جنت سے روکنے والا عمل اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ قبر میں جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا تو ان میں سے ایک آدمی کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں چگل کھوری کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ چگل کھوری عذاب قبر کا بھی سبب بنتی ہے جنت سے بھی روکتی ہے وہاں جنت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے اور قبر میں ہے تو عذاب کا سبب بنتی ہے اسی طرح سے جھوٹ بولنا زبان سے جھوٹ بولنا چاہے کسی بھی طرح کا جھوٹ ہو وہ روایت آپ سن چکے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ کیا میں ایسی بات کا سکتی ہوں کہ شہر نے مجھ کو کوئی چیز دیا نہیں لیکن میں کہوں کہ اس نے مجھ کو فلاں چیز دی فلاں چیز دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المتشبع بمالم یعت کلاب سے ثوب زور کہ جس کو جو چیز ملی نہیں اس کے ذریعے آسودگی کا اظہار کرتا ہے تو سمجھئے کہ جھوٹ کا جھوڑا پہنتا ہے وہ غیر کہ وہ یعنی ایک سراسر جھوٹی چیز ہے کہ آپ کو چیز وہ ملی نہیں ہے آپ کو حدیعہ توفہ ملا نہیں ہے آپ کہیں کہ ہمارے شہر نے ہم کو یہ حدیعہ دیا ہے ہم کو یہ توفہ دیا ہے تو کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو اس طرح کا دعویٰ کرنا اور زبان سے اس طرح کی بات کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے عورتوں کے سلسلے میں خاص طور سے جو ہدایت ہے زبان کی حفاظت کی اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عیدین کا جو خدبہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا آپ نے کہ تصدقنا فَإِنَّا أَكْسَرَ كُنَّا حَتَّبُ جَهْنَّم کہ تم لوگ صدقہ خیرات کرو اس لئے کہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایدھن ہے تم میں عورتیں اکثر جہنم میں جاتی ہیں ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا لِيَنَّا كُنَّا تُقْسِرْنَا الشَّكَات وَتَقْفُرْنَا الْعَشِير لِيَنَّا كُنَّا تُقْسِرْنَا الشَّكَات وَتَقْفُرْنَا الْعَشِير کیونکہ تم شکوے شکایتیں بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو تکفرنَا الْعَشِير تو ان دو سوو سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہیں گویا کہ آپ عورتوں کو متنبخ کرنا چاہتے تھے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو اگر حفاظت نہ کرو گی تو یہ زبان تم کو جہنم میں پہنچا دے گی دوسری روایتوں میں تُقْسِرْنَا الْعَن وَتَقْفُرْنَا الشَّكَات کا لفظہ ہے کہ تم لوگ لان تان بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو تو لان تان ہو شکوا شکایت ہو غیبت ہو چگلی ہو اگر عورتیں اس میں مبتلاح راتی ہیں تو سمجھئے کہ یہی چیز ان کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنتی ہے اس لئے انہیں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے زبان کی حفاظت کا معاملہ میرے بھائیوں اور بہنوں ایسا ہے کہ یہ ہماری ساری عبادتوں ہمارے روزہ نماز صدقہ خیرات سب کو کھا جانے والی چیز زبان کا غلط استعمال اگر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہماری عبادتیں بھی کام میں آنے والی نہیں کیوں کام میں آنے والی نہیں دیکھئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا کہا گیا مصند احمد اور مصدر حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو بڑی نماز روزے کی پابند ہے اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے البتہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے روزہ نماز بھی کرتی ہے صدقہ خیرات بھی کرتی ہے لیکن زبان کا غلط استعمال اس کے بعد آپ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ یہ فننار ایسی عورت جہنم میں جانے والی ہیں کئیسی عورت جس کے پاس روزہ بھی ہے نماز بھی ہے صدقہ خیرات بھی ہے سب کچھ ہے لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے زبان کا غلط استعمال کرتی ہے تو زبان کا یہ غلط استعمال اس کے روزہ نماز پر بھاری پڑے گا اس کے برعکس ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہا کہ وہ نماز تو صرف واجبی فرائض ہی کو ادا کرتی ہے یعنی اس کے پاس نفلی نمازیں زیادہ نہیں ہیں نفلی عبادتیں زیادہ نہیں ہیں نفلی روزے وہ زیادہ روزہ نماز نہیں کرتی اس کا مطلب یہ کہ نوافل کی بات ہے کہ نوافل اس کے پاس زیادہ نہیں البتہ یہ کہ اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی دونوں عورتوں ہی کے بارے میں سوال تھا ایک عورت کسرس سے سوم و صلات صدقہ خیرات کیا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی تو اس کو جہنم کا مستحق گردانہ گیا اور دوسری عورت جس کے پاس نفلی عبادتیں کم تھی نفلی روزے نفلی نمازیں نفلی صدقات و خیرات کم تھے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ رہتے تھے تو اس کو جنت کا مستحبت لائے گیا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر صدقہ اچھی بات بولنا یہ ایک صدقہ کے برابر ہے یہ ایک عجر و ثواب کا کام اچھی بات بولیں گے زبان کو بھلے چیزوں میں استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لئے عجر و ثواب کا موجب ہوگی آپ جانتے ہیں کہ ہر سماج میں ہر معاشرے میں سچائی والوں کو اور جھوٹے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے سچائی سچ بولنا اور جھوٹ بولنا دونوں کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے سچے اور جھوٹے کے تعلق سے لوگوں کا کیا تصور ہوتا ہے سچائی پر قائم رہنے والے کو سماج کس عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جھوٹے آدمی کو سماج کس حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو دنیا کے اندر بھی سماج کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز مسلم ہے اور دین کے اندر بھی یہ چیز مسلط ہے ہم یا تو اس کو خیر کے لئے استعمال کریں یا خاموشی کو ترجیح دیں لیکن کسی بھی حالت میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم تمام مردوں کو بھی عورتوں کو بھی چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین